کیونکہ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سرکار کا ٹیکس پیر کا پیسہ ہوتا ہے تو اسی چھانگا مانگا کی سیاست سے تربیر جافتہ مریم صفدر صاحبہ نے اور اس وقت کی جو حکومتی مشینری تھی جس میں شاہد اکان عباسی صاحب وزیراعظم ہیں انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے یہ ایریکشن چوری کیا جائے این اے ایک سو بیس کا اس سلسلے میں جس محکمے کا انتخاب کیا گیا پنجاب میں لاہور میں اس محکمے کا نام ہے ٹیپا ٹیپا جو ہے وہ ٹرافک انجینرنگ اور ٹرانسپورٹیشن پلاننگ ایجنسی ہے آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ اس کا کام ٹرافک کے نظام کو محصل بنانا اس کے اندر تزین و آزائش ہے سگنلز ہیں روڈوں کی مرمت ہو سکتی ہے یہ اس کا کام ہے ٹیپا کا مینلی لیکن ٹیپا کی ایجنسی کا انتخاب کیا گیا اس وقت ڈی سی لاہور اور کمیشنر لاہور کا آفیس استعمال کرتے ہوئے این اے ایک سو بیس کے اندر ڈائی ارب کے لگ بگ ڈائی ارب روپے کے لگ بگ پیسہ ڈول آؤٹ کیا گیا پھینکا گیا خرچ کیا گیا ڈیویلومنٹ سکیمز کے نام کے اوپر اب ایک تو یہ سرہ سر الیکشن کے لیے جو کوڈ آف کنڈک جاری کیا جاتا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان قانون کے تحت اس کے اخلاف ورزی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی منصوبہ بنایا گیا کہ اس وقت تمام کام گراؤنڈ پہ کیا گیا پیسہ خرچ کیا گیا گلی محلوں میں خرچ کیا گیا ڈسپنسریوں پہ خرچ کیا گیا کیش ڈول آؤٹس بھی کیے گے اور اس کے لیے استعمال کیا گیا اس ادارے ٹیپا کو اب اس میں جو بڑی ایک اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ یہ ڈھائی ادب روزیہ خرچ کیا گیا کیونکہ دیکھیں کانون میں کتاب کے اوپر کاغذ کے اوپر تو یہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا نہ ہی کوئی ٹینڈر ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی آپ اشتہار دے سکتے ہیں نہ ہی آپ کسی ٹھیکہ دار کو ورک آرڈر دے سکتے ہیں تو ملی بگت سے یہ کام کیا گیا فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب میں این ایف سی اوارڈ کے بعد تو صوبے زیادہ امیر ہیں صوبوں کے پاس اپنا زیادہ پیسہ ہے لیکن فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ مختص کیا گیا پرائم منسٹر کا سسٹینبل ڈیویلیمنٹ گول ایک پروجیکٹ تھا بڑے مہر فواد حسن فواد موجود تھے انہوں نے اس کا پیسہ ائر مار کیا پہلے پانچ سو پانچ ملین اور پھر دو ہزار ملین یعنی کہ وہ ڈائی عرب روپیہ مختص کیا گیا ان سکیموں کے لئے آن گراؤنڈ سارا کام اور پیسے کی ترسیل اگست سپٹیمبر اکٹوبر کے مہینے میں کی گئی جبکہ ٹینڈر ورک آرڈر وہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں کیے گئے کیونکہ الیکشن ڈک کرنا تھا اور پکڑے بھی نہیں جانا اس چیز کے تو بڑے ماہر ہیں تو گراؤنڈ کے اوپر کام پہلے شروع کر دیا گیا اور پیسے اس کے اٹینڈر ورک آرڈر بعد میں دیا گیا وہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ورک آرڈر اس کے بعد کس طرح سے کاغذات فج کیے گئے وہ تمام ثبوت اس وقت ہے ہمارے سامنے موجود ہو چکا آ چکے ہیں پہلے تو یہ ایویڈنس بلا کہ یہ گراؤنڈ پہ کام جو ہوا یہ ٹیپا کے تھرو کرایا گیا جو کہ ایک اور وائیلیشن تھی جو پیسے ڈالے کے گراؤنڈ کے اوپر اب گراؤنڈ پہ کتنا کام ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن پیسہ راؤٹ کیا گیا تھرو ٹیپا جب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ پتا چلا جو کہ سب سے شاکنگ چیز ہے کہ کام ہوا پہلے ٹینڈر ہوتا ہے بعد میں ورک آرڈ ریشو ہوتا ہے بعد میں پیسے دیے جاتے ہیں بعد میں لیکن آن گراؤنڈ تھرڈ پارٹی سے پہلے گراؤنڈ پہ کام کرا لیا گیا اس کے لیے جب یہ انویسٹیگیشن انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے شروع کی انہیں جو ثبوت ملے تو پہلی تو چیز ہے کہ نیس پاک کے انجینئرز اس میں سے ایک انجینئر ابھی نیاب کی قسٹڈی میں بھی ہیں جو نیس پاک کے انجینئرز ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ کام سارا ان الیکشن کے دنوں میں کیا ہے جو کہ کلیر وائلیشن ہے آپ کے الیکشن کے قوانین کی اب اس میں سے میں آپ سے دو تین چیزیں شیئر کرتا ہوں ایک ہمارے پاس سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں جس سٹیٹمنٹ کے اندر ایک بڑی چیز واضح طور پر لکھ دی گئی یہ اعترافی بیان ہے اعترافی بیان میں جو نیس پاک کا انجینئرز ہیں سب انجینئر ہے ڈپٹی ڈریکٹر ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہلکہ ایک این اے ایک سو بیس میں الیکشن کے دوران میڈم مریم نواز صاحبہ نے وفاقی گورنمنٹ سے فنڈ ارینج کرتے ہوئے فنڈ ارینج کیے اور بات ازاق جاتی عمرہ میں ڈی جی ال ڈی اے چیف انجینئر ٹیپا کے ساتھ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کا طریقہ کار وضع کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے مریم صاحبہ کا کیا افیشل ڈیزگنیشن تھا وہ کس پیرائے میں ایک تو آپ وائلیشن تو کری رہے ہیں آپ کس پیرائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری افسران کو جاتی عمرہ بھلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے ایک فنڈز کرنے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا کہ ماجد ظہور ایم پی اے پی پی ایک سو چالیس اور بلال یاسین ایم پی اے پی پی ایک سو انتالیس ان کے ساتھ رابطہ کر کے تمام ڈیویلیمنٹ کا کام آپ پروپوس کریں گے اور اس کو الیکشن کے دنوں میں ہی کمپلیٹ کریں گے یہ سٹیٹمنٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ماجد ظہور کے جو دفتر ہے ایم پی اے کا صفہ والا چوک میں اور بلال یاسین کا دفتر مونی روڈ یہ گھڑ بن جاتا ہے وہاں بیٹھ کے پورا الیکشن ڈگ کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہی تمام چیزیں جس کو یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ پیسہ وہ چیزیں وہاں سے ڈول آؤٹ کی جاتی ہیں اچھا صرف یہ اعترافی بیان تو آپ کہیں گے کیونکہ میں وکیل ہوں تو میں کہوں گا یہ اعترافی بیان کافی نہیں ہوتا اس کے بعد کہ آن گراؤنڈ یہ کام پہلے کیا گیا اس کا پورا فرنزک ایویڈنس بھی انٹی کرپشن نے حاصل کر لیا فرنزک ایویڈنس انہی کے تمام ٹیلی فونز اس وقت کی جیو لوکیشنز وہ چیزیں تصاویر کیونکہ بیجی جا رہی تھی ویڈس ایپ کے اوپر سارا کام کیا جا رہا تھا وہ سارا بھی اس وقت ثبوت ہمارے پاس آ چکا ہے یہ وہ بڑی سمپل سی داستان ہے کہ کس طرح سے چھانگا مانگا کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے الیکشنز کو رک کیا گیا آج بھی آج بھی جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ الیکشنز کی ہماری ہیں آج تک ہمیں نہیں بتا سکے کہ کون سے الیکشن کے حلقے آپ نے کھولنے ہیں ہماری ڈیمانڈ تو بڑی سپیسیفک تھی چار ہلکوں کی آپ کی آج تک کوئی سپیسیفک ڈیمانڈ نہیں ہے آج بھی الیکشن کمیشن میں اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن پٹیشن زیادہ ہیں بنسبت نون لیگ سے اور آپ کا اپنا کردار یہ ہے کہ یہ ایک ثبوت ہے ایک ہلکے کا بائی الیکشن آپ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کی حکومت ہونے کے باوجود آپ نے بائی الیکشن بھاری پیسہ سرکاری ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے یہ بھی نہیں کیا کہ اپنا لوٹا وہ مال ہی خرچ کر دے ٹیکس پیئر کا ادھر بھی نیا لوٹا وہ پیسہ آپ نے خرچ کیا اب اس میں دو چیزیں ہم کر رہے ہیں ایک تو یہ چونکہ اس کیس کا والیم زیادہ ہے تو اس کو منٹی کرپشن سے نیپ کو بجھوارے ہیں اور دوسرا ہم اس کا ایک ریفرنس بھی بیج رہے ہیں سرکار کی طرف سے ٹو ڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ چلیں وہ الیکشن کا ٹائم تو گزر گیا لیکن یہ لازمی اس کو ریکارڈ ہونا ضروری ہے کہ کس طرح سے الیکشن چوری کیا گیا اور کیا زیادتی کی گیا اب اس کے پر مزید آپ سے ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گی کیونکہ وہ ان کا حلقہ تو آپ سارے لوگ جو ہیں اس بات کے شاید گواہ ہیں کہ در دو ہزار سترہ کے الیکشن ہوا اس الیکشن کے دورانیاں میں بھی میں نے بتیس پٹیشنز جو تھیں وہ جمع کرائی اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیپا کے دروازے کے بہار پروٹیسٹ کر کے اور ان کو کہا تھا کہ یہ جو دو عرب روپے آئے ہیں آپ کے پاس گرانٹ کے یہ کس طرح خرچ ہوئے ہیں ہمیں اس کا حساب دے یہ آج نہیں بات ہو رہی میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ جو میرے کلینس تھے اس وقت کہ یہ ساری الیکشن رگ ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب ان کی حکومت تھی اس دورانیاں میں میں نے الیکشن کمیشن کے پاس میرا خال ہے شاید ہسٹری میں اتنے زیادہ پٹیشنز کسی نے جمع نہیں کروائے جتنے میں نے کرائے ایویڈنس کے ساتھ ہم نے جمع کروائے دکھایا کہ کس طرح کام ہو رہا ہے الیکشن کے دورانیاں میں اور آپ لوگوں نے بھی سب نے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں آپ لوگوں نے بھی باقاعدہ کو دکھائے آپ لوگ اپنی if you go back three years from today تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنے پاس بھی وہ ساری ریکارڈنگز ہوں گی جہاں ہم نے انڈیکیٹ کیا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ ڈیورنگ الیکشن کروا رہے ہیں اور اس پیسے کا کوئی حساب کتاب نہیں کسی طریقے سے ہم نے ٹیپا کے پاس جب گئے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اس دو عرب روپے کا حساب دیں your responsibility to us کیونکہ یہ ہلکہ ایک سو بیس جو ہلکہ ایک سو پچیس ہے اس میں لگایا گیا ہمیں آپ بتائیے کہاں خرچ کیا اپنے پیسے کسی قسم کیا کوئی حساب کتاب ٹیپا کے پاس نہیں تھا اور آپ لوگوں کے سامنے میں دو دفعہ اس میں پریس کانفرنس کی تھی i came and did a press کانفرنس twice on this ہم نے بلکہ گھراو کیا تھا ٹیپا کے دفتر کا صرف یہ حساب لینے کے لئے جب انہوں نے ہمیں حساب نہیں دیا اور ہم نے پیٹیشنز جمع کروائی اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے we went into the ہائی کورٹ telling them کہ ان لوگوں نے ہر قسم کی election کے اندر دھاندری کی ہے انہوں نے ہر قسم کا law توڑا ہے ہم نے پیٹیشنز جمع کروائی ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیونکہ naturally election کا پھر دوسرا سوائے شروع ہو گیا تھا تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو شہزاد صاحب آج کہہ رہے ہیں شکر ہے کہ جو میں claim کرتی تھی اس وقت آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے ہماری دوس وقت کوئی بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا جب میں بار بار شور مچاتی تھی کہ یہ سارا election rigged ہے کیونکہ میں نے وہاں سے election لیا تھا اور آپ لوگ سارے جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے بار ہار دفعہ اس پہ کہا تھا ان دو عرب روپوں کے روپے ایک دفعہ نہیں اس سے اوپر کم سے کم میری سو سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے دو عرب روپے فیڈل گرمنٹ نے بھیج کے جس طرح میں تو اس دو عرب کو رو رہی تھی یہ تو آج پتا چلا کہ دو کی جگہ ڈھائی عرب روپے یعنی یہ صرف ایک ہلکے کی اوپر اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سٹینڈنگ لوگ بات کیا کرتے تھے کہ وہاں کے کانسلر کہتا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم سڑکے تین دفعہ توڑ کے دوبارہ بنا سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں ان کو دیئے گئے تھے بلکل اس سے بڑی دھاندلی نہیں اور ہو سکتی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت مریم بی بی جو ہیں ووٹ کی عزت کو نکلی ہیں تو اس وقت ووٹ کی کوئی عزت تو کیا ہوا تھا تو اس وقت ووٹ کو عزت نہیں دینی چاہیے تھی میں تو آپ کو پتا ہے ایک میڈل کلاس بندہ تھی ایک الیکشن لڑی تھی گلی گلی پھر کے ووٹ مانگ رہی تھی اور ایک اتنی بڑی حکومت کی مشینری کو فیس کر رہی تھی اور آپ کے سامنے بار بار یہ بات لا رہے تھے تو آج الحمدللہ کم سے کم میں تو سرکرو ہو گئی ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں فیڈل گورنمنٹ کی کم سے کم ان انرسٹی گیٹ کر کے جو باتیں ہم نے کہیں تھے وہ سب صحیح نکلی ہیں بہت شکریہ باری باری کر لیں آپ پر کر لیں یہ بتا ہے کہ رائنمیسٹر جو میڈیا کے ذریعے ڈیوز آ رہی ہے رائنمیسٹر نے گرین سیگر دے دیا کہ اپوزشن اعتجاد جب سے ہائی نہیں آپ کے لکھ کر لیں لیکن اس وقت مشیر داخلہ بھی ہیں اس میں جس قسم کی اپوزشن کلیر کر رہی ہے گرکاسٹیں کھوڑی کی جا رہی ہیں پنجے پر دکھائے جا رہے ہیں کجھاں والا میں ریٹس ہو رہی ہیں یہ معاملہ کل کر رہا ہے کہ پرائنمیسٹر انہیں کلیرس دے رہے ہیں کہ آپ جا کے لئے جلسہ دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلے جو آج جو کرونا ایڈمائیزری بول نے ایک سجیسن دی ہے تو پنجاب میں دفعہ ایک پر چواریز دیگا جائے اس کے پلیٹکل اسپیکٹ کیا ہوں گے لیکن کرونا کو روکنے کے لیے ہے ایک اس کا پلیٹکل امکلیکشن بھی تو میں اس پر کرتا ہوں پھر ڈاکٹر صاحب اب اس میں کچھ آئیٹ کر دیں گی کیونکہ ان کا سبجیکٹ ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو بڑی واضح چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے پہلی بات میں ایک کومنٹ اپنا بھی کر دوں کہ آپ نے اس کا مطلب ہے میری پریس کانفرنس میں آپ زیادہ توجہ نہیں سوال آپ کا وہ تھا دیکھیں پرائم نیستر صاحب کا جو اس کے اوپر کلیریٹی ہے وہ کلیریٹی تو بڑی سمپل سی ہے پرائم نیستر صاحب تو ایک سیاسی سٹرگل کر کے بائیس چوبیس سال ایک پارٹی کے اندر سٹرگل کر کے جلوس کر کے جلسے کر کے وہ اختیادار میں آئے ہیں تو ان کی ہوتے ہوئے تک کسی بھی لیگل لیجٹیمیٹ پولیٹیکل گیدرنگ کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز ہو اور یہ ہو بھی نہیں رہی ہے آن گراؤنڈ کے اوپر اب ویسے ہی میں خود جا کے کہنا شروع کرتا ہوں کہ مار دیا مار دیا تو یہ تو کوئی اور بات ہے آپ پورا ایک پروسس ہے ڈیو پروسس ہے جس طرح سے ہوتا ہے آپ کا یہ دیکھیں ڈیولوشن کی بات ہوتی ہے ڈسٹرک انتظامیہ نے آپ کو اجازت دینی ہے انہوں نے یہ سو پیس تیہ کرنے ہیں ان کا اختیار ہے انہی کے ساتھ آپ کی ہے اس میں یہ کوئی وہ کلہ دور نہیں ہے کہ تمام کام فواد حسن فواد یا وہاں سے اوپر بیٹھ کے شاید کھاکان اباسی کہ این ایک سو بیس کا الیکشن ڈرک کیسے کرنا ہے پیسے کیسے آئیں گے یہ نہیں ہے ڈیولوشن ہے جلسے کی اجازت وہاں سے ہوگی شہر کے اندر بھی جو روٹس بنائے جانے ہیں وہ ذلعی انتظامیہ ہے جہاں جہاں آپ نے جانا ہے فیڈل گورنمنٹ کا صرف ایک concern ہے جو کہ پروینشل گورنمنٹ کا ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے ان سی سی کے اوپر دو دن پہلے ان سی سی کا ہوا جس میں چاروں صوبے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ سائی وال میں ایک اسپتال میں پانچ ڈاکٹرز ان کا پوزیٹیو ریزلٹ آ گیا اسی طرح سے ہمارے اس وقت پروینشل گورنمنٹ میں میں کال آیا تھا مجھے پتا چلا ہمارے دو تین سیکٹریز ہیں چیرمن پی این ڈی ہیں وہ پوزیٹیو ہیں ٹرینڈ بڑھ رہا ہے ہم اس میں سمجھتا ہوں اپنی ہماری جوائنٹ ایفٹ کی وجہ سے ہم نے اس کو بڑا کرٹیل کر کے رکھا ہے تو کسی بھی قسم کی ایکسائیٹمنٹ میں آپ ضرور پولٹیکل گیدرنگ کریں لیکن کوئی ایس او پیز جو بھی چیزیں ہیں باقی جو آج وہ چونکہ ہم نے فیصلہ ان سی سی نے اس پہ حتمی فیصلہ صوبوں پہ چھوڑا ہے ہر صوبہ اپنی گراؤنڈ ریالیٹیز ٹرینڈز سائنٹیفک ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے کہ اس نے کیا ایس او پیز بنانے ہیں وان فورٹی فور تو ایک وہ ایک سٹریم ہے وہ بھی اگر صوبہ کرنا چاہے اپنے ٹرینڈز دیکھ کے علاقے میں میں آپ کو اسلام آباد کا بتا سکتا ہوں اسلام آباد میں اس وقت چار پانچ جگہیں ایسی ہیں جو کہ سمارٹ لاکڈاؤن میں ہیں جی ٹین کا سیکٹر ہے آئی نائن کا سیکٹر ہے اس کے جو بھی ایریا ہمیں انفیکٹڈ ملتا ہے ہم اس کو پورا لاکڈاؤن کر دیتے ہیں وہاں پہ پھر آمد و رفت کا سلسلہ بھی باند ہو جاتا ہے اب یہ ٹرینڈ کے اوپر ہوگا وہ ہوگا یہ اس پر طرح ڈاکٹر صاحب بتا دیتے ہیں ایک سر ایریا ریٹی لے پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا کوئی رکاوٹ کی جاری کوئی رکاوٹ نہیں بالکل کوئی کسی کو روکا نہیں جارا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے اور میرا خواہل ہے ہر پروگرام میں بھی کہتی ہوں کہ ایک انکریزن ٹرینڈ ہے یہ کسی کو میں کوئی چھماا کے کہیں کہ یہ نمبر تو نہیں لے کے آرہی یہ نمبر وہ ہیں جو روز مرہ پر ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ سے اگر آپ لوگوں کو آج سے پانچ مہینے پہلے یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا جیٹی بیلٹ لاہور گجراوالا گجرات اپنا ادھر یہ کہا کہتے ہیں جیلم اور آولپنڈی ایکزیکلی وہی والے میں ابھی بھی نمبر آف پیچنس انکریز کر لیے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہیں صرف گجراوالے کے اندر ہم نے آرٹ سکول بند کر دیئے اس وجہ سے کہ وہاں بچوں کے اندر کرونا نظر آیا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وباہ میں سے اور جس تکلیف سے ہم گزر چکے ہیں کیا ہمیں ایس او پیس کا نہیں حضائی دینی چاہیے ہم نے نئے ایس او پیس بنائے ہیں آج ہم نے کرونا کمیٹی میں پیش کی ہیں میں نے آج ابھی لاؤ منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ آپ میر بانی کر کے اپوزیشن کے جو بندے ان کو بلا کے ان کے ساتھ ان ایس او پیس پر ڈسکشن کر لیں ان سے نگوشیٹ کر کے کہیں کہ میر بانی کر کے آپ یہ ایس او پیس پالو کریں میرا خیال ہے اس میں تو کوئی میرے خالہ غلط کام ہم نہیں کر رہے ایس او پیس پالو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں آج ہم نے آج ہم نے بانی کریں ایک پیس پالو کریں آج ہم نے آج ہم سے بانی کریں اس لدن ٹھالے ایری ای ایم کا جلسہ اناؤنس ہونے کے بعد ٹی دی آئی نے نو سے بارہ ہزار آدیوں سے عرف لیا انڈی آئی کے بعد ان ٹھکی ہے وہاں پہ کرونا ایس او پیس اپلائی نہیں ہوا وزیرے آزم ٹائگر فورس سے ہفتے کے روز خطاب کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی جو ہے گیڈریگ میں آئے گا اس طرح جو حکومتی گیڈریگز ہیں ان پہ آخر کرونای سو پیس کیا اطلاع کیوں نہیں ہو رہا صرف آپ کو جیسے کے خلاف ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں حکومتی کسی آدمی کے خلاف ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں میں آپ کو بتا دوں فور رسک فیکٹرز کے سب سے ہائی رسک فیکٹرز ہیں اگر کوئی بالکل انکنٹرول گیڈریگز ہوتی ہیں جیسے کانگرگیشنز ہوتی ہیں جیسے جلسہ جلوس ہیں ہم سب سے ہائی رسک فیکٹرز میں لے کے آتے ہیں جو آپ کا میڈیم رسک فیکٹرز ہے وہ ہیں کنٹرول گیڈریگز کنٹرول گیڈریگز ہے آپ کنونشن ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو آپ نے سپیسنگ کر لی ہے آپ نے انشور کیا لوگ ماس پین کے اندر آئیں اور ایک جس لو رسک ہے وہ ہے جیسے فر اگزامپل کلاس رومز ہیں ہمارے بچوں کے سکولوں کے یہ باقاعدہ ہائی رسک میڈیم آج ہم آپ کو جو سارے ایس او پیس بھیج دیں گے جو آپ نے سوال دیا ہے یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں روکا تو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ میری آلریڈی اس دن بھی سیف اللہ نیازی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آئندہ اس طرح کی آپ کوئی گیادرنگ نہ کریں وجہ یہ کہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور یہی ریکویسٹ ہو ہم آپ کو بھی کر رہے ہیں کہ آپ کریں ضرور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جل سر جلوس آپ میر بانی کر کے آپ ایس او پیس فالو کریں ہر بندہ ماس پہن کے تو رکھے نا کم سے پہنے سر وان با وان با سن نہیں سکتا اوپوزشن کہتی ہے کہ مہگائی کہتی ہے کہ میں نے جانا نہیں اور وزیراعظم کہتے ہیں کہ آپ نے دھبرانا نہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے دھائی سال جو لگایا گیا ہے کہ مہگائی ہے جہاں پشلی حکومت کرپشن ہے کرپک ہے اگر اتنا زور جو ہے کارکردی پر لگا لیا جاتا تو مہگائی کا چارٹ نہیں سے آتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف وہی درپ تھے ان کی درپشن ہے یا موجودہ حکومت کی بھی کوئی ناہلی ہے مہگائی کام نہ ہونا نہیں دیکھیں دو تین چیزیں آپ نے سوال میں کٹھی کر دی ہیں تاریدو بات ہے کہ آپ ایک سوال وہ کر رہے ہیں جس کا ڈریکٹلی مجھ سے کوئی لنک نہیں ہے لیکن میں چونکہ اب آپ کی جو سوال ہے اکیڈیمک سوال بن چکا ہے تو میں اس اکیڈیمک سوال کا اکیڈیمک جواب ہی دے دیتا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہیں ٹرینڈز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اپورڈ ٹرینڈز اگر کسی انفلیشن میں جا رہے ہیں تو اس وقت ریجنل سیناریو کیا ہے میری اپوزیشن کے بہت بڑے جو دانشور لوگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ جب یہ فرماتے ہیں تو ساتھ تھوڑا سا ریجنل ٹرینڈ بھی سٹیڈی کر لیا کریں مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر اور صوبائی وزیر سہیڈ ڈاکٹر یاسمین ڈاشت کی مشتر کا پریس کانفرنس اس وقت زاری ہے اور کہا گیا ہے کہ شریف خاندہ نے ہمیشہ چھانگا مانگا کے سیاست کو فروغ دیا ہے